ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ٹوڈے از بیوٹیفل ویڈر یہ سیکنڈ رمضان کی ویڈیو ہے اور اپلوڈ میں تھوڑا لیٹ کر پائی ہوں اس وجہ سے آپ لوگ اس کو کہہ لیں کہ نیکسٹ ڈے دیکھیں گے تھرڈ رمضان میں بارش ہو رہی ہے بہت پیارا ویڈر ہے لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ بارش جو ہے وہ گندم کی فصل کے لئے بلکل اچھی نہیں ہے یہاں پر روزہ کھولنے کے لئے منٹ مارگریٹا بنائیں گے ہم اور یہ میری مما نے منٹ جو ہے گھد گھر میں لگایا ہوگا ہے اس کو ہم لوگی یوز کریں گے منٹ مارگریٹا بنانے کے لئے آپ کو تھوڑا سا گرائنڈر میں پانی لینا ہوگا ہاف کپ اور ساتھ میں آپ کو منٹ ڈالنا ہوتا ہے سالٹ ڈالنا ہوتا ہے لیمن سکیوز کرنا ہوتا ہے اس کے اندر اور جب یہ سائے چیزیں آپ لوگ ڈال لیں اس کے بعد منٹ کو جیسے بلینڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ یہ جو ہے نا بہت باریک ہو جائے اور اپنا کلر جو ہے وہ پانی میں دے دے تھوڑی سی آپ اس میں آئس بھی ڈال سکتے ہیں ظاہری سی بات ہے روزہ کھولنا ہے تو آئس کی ضرورت تو ہے ہی یہاں پر میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سٹارٹ میں اس کا کلر بہت لائٹ ہے جیسے اس کو زیادہ سوڑا سا ٹائم ہوگا یہ بلینڈ ہوتے ہوئے تو اس کا کلر جب آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائے گا میٹ مارگریٹا اگر آپ بزار سے کھینے جائے نہ سیریس لی آئی سوئر میں آپ کو بتاؤں سیون ایٹ ہنڈڈ کا گلاس دیتے مطلب لائک کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف منٹ ہے آپ کو لیمن ہے وہ سکیوز کرنا ہے وارٹر ہے اور سوڑ ڈال دینا جب یہ پورا بن جائے آپ کا مکسجر اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا گلاس میں ڈال کے اور ساتھ میں بوتل ڈالنی ہوتی ہے سپرائٹ کی یا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں بوتل پیپسی نہیں ڈالنی سپرائٹ ڈالنی ہے یا وہ ڈالنی یا پھر آپ لیمن سوڈا جو آتی ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ اس کا کچھ ایسا کلر ہوتا ہے ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے یہ اتنا اتنا مزیدار ہے روزے کے لیے یہ اتنا اچھا ہے تو دینا آپ کے اس ٹمی کو ٹھیک کرتا ہے آپ اس کو جیسے مرضی پیئیں ٹھنڈک بھی دیتا ہے آپ کو اور بہت میں کہتی ہوں بہت زیادہ افیکٹڈ ہے یہاں پر میں نے بریانی کے لیے مسالہ رکھا ہوا ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ لسن اور ادرک ہے اس کو چھیل کے تو تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے وہ گرینڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو ایل میں ڈال کے جو ہے وہ براؤن کر رہی ہوں جیسے یہ اچھا سے براؤن ہو جائے گا اس کے اندر چکن ڈال دیں گے فائنلی یہاں پر چکن کو ڈال دیا اب چکن کو اچھا سے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اچھا سے گل جائے اور گولڈن پراؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک چکن فرائی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں نے کچھ اور جو چیزیں ہیں اس کے اندر ڈالنے والی وہ کٹ لی تھی اور جیسے ہم اس کے اندر ٹیماتر ڈالیں گے وہ ہم نے کٹ لیے ہیں اور یوگرٹ کے اندر مسالہ جو ہے وہ ڈال کے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈال دیئے ہیں ٹیماتر اور ہری میرچے اب بریانی مسالہ جو اس کے اندر ڈال کرنا ہے بریانی مسالہ ڈال کرنے کے لئے بریانی مسالے کا پیکٹ چاہیے ہم لوگوں کو اور اس کی ریسپی پی یہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ میں نے دہی کے اندر جو بریانی مسالہ مکس کر کے جو وہ کٹائی میں ڈال دیا ہے ایک تو دہی اور جو ٹیماتر ہے اس کی کھٹا سے گوشت اندر سے اچھے طریقے سے گل بھی جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس ٹیم میں یہ پک بھی جاتا ہے چولے کو دھر اگنور کیجئے گا بہت گندہ ہے اسٹا ہمارا ہوتا رہتا ہے کیونکہ اب جب کام کرنے تو چیزیں گندی بھی ہو جاتی ہیں تو ویکنڈ پر اس کو ساف کریں گے یہ میں اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی ہی اس ٹیم سے یہ ہو جائے اور ایک دوسرے طرف پر ایک دوسرے پتیلے میں پانی ڈال کے اس کے اندر نمک ڈال کے میں اس کو ڈھاپ دیا ہے اور یہ پانی بائل ہوگا اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے اس کے بعد ہم بریانی کو مکس کریں گے یہ رہی فائنل لوک اور میں مکس کرتے ہوئے ویڈیو نہیں بنا پائی سوڈیلیشیس رمضان ہے آپ کو پتا ہے بہت سارے ارکام ہوتا اور رات کو پھر ہمارے بہت زیادہ زالہ باری بھی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں رکھیں زلزلہ زالہ باری بارش کا اتنا زیادہ ہو جانا پتہ نہیں اللہ تعالی ہم سے نراز ہیں رحمت کا اشرا ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کریں اوکمہ یوٹیو فائمڈی ملتے ہیں ایک سوڈے میں تکے اللہ حافظ